السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے this is me انسیا and i'm back again with the fourth part of no forever living products rightly so last time ہم نے بات کی تھی forever living کی base کے اوپر کہ وہ mlm marketing ہے یا نہیں ہے وہ halal products ہیں یا نہیں ہے جس کی ویڈیو آپ کو part 3 میں youtube پر مل جائے گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آج میری last ویڈیو میری بہت لمبی ہوگی جس کے لئے بہت معذرہ لیکن میں چاہوں گے کہ آپ لوگ اس کو پوری سنیں تاکہ جو میں میسیج دینا چاہیے اس میسیج تک آپ لوگ پہنچ سکیں ٹھیک ہے فاس فورڈ بھی لگا گے سنیں لیکن سنیں ضرور ٹھیک ہے اب آج کا جو میرا target ہے وہ یہ ہے کہ میں نے چوٹا ہے سوچا ہے سوچا ہے میں نے کہ میں جو نا وہ small chunks پر اپنے topic کو cover کرتی ہوں تاکہ میرا message پہنچ جائے جس نے سننا ہوگا جس کا interest build up ہو جائے گا وہ follow up کرتا رہے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بچارہ جو interest سن رہے اس کو میں اتنی بڑی بڑی ویڈیوز بنا کے دے دوں کہ وہ اس کا interest lose ہو جائے اور وہ یہ چیز اس سے میسیج یہ نہیں پہنچ سکے اور وہ بولے کہ ہاں بھائی ایک چینل تار بڑی بڑی ویڈیوز بناتا تھا تو میرے تو بس کی بات نہیں تھی کہ میں سنوں تو میں نے جو ہے چھوڑ دیا مردل ہے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں سیکنڈ سٹیپے بیس سے تھوڑا سو پر آ جائیں گے فوریور لینک کے پروڈکس کے بارے میں فوریور لینک کے پروڈکس کے اوپر لے کے لوگوں کے دو آرگیومنٹ ہے ایک تو یہ کہ پرائزز پر کے بہت پرائزز ہائے ہیں دوسرا جو آرگیومنٹ ہے جو کہ بہت ہی کم ہے میں نے تو اتنا نہیں سنا ہے ایک دو ہی ابھی میں نے ریسنٹلی سنے ہیں اور اس میں یہی تھا کہ ہے نا اس کی جو پروڈک ہوتی ہے جس کی قولیٹی پنی ایفیکٹیو نہیں ہے جس کو ہم انشاءاللہ نیکس پارٹ میں کور کریں گے تو پروڈک ایکسپنسیو ہے یا نہیں ہے اس پر آ جاتے ہیں اگر آپ کسی بھی ایسی ملک میں رہ رہے ہوں گے جہاں کی کرنسی ڈی ویلیوڈ ہوگی اور آپ جو ہیں وہ ایمپورٹڈ پروڈکس یوز کر رہے ہوں گے ایکسپورٹ ہو کے آپ کے پاس آ رہی ہیں پروڈکس بہار کی پروڈکس آ رہی ہیں تو سوری ایمپورٹ ہو کے بہار کی پروڈکس آ رہی ہیں چائے پی چکے ہوں میں لیکن پھر بھی میرا یہ حال ہے ایمپورٹ ہو کے بہار کی پروڈکس بہار کی پروڈکس بسکلی اگر آپ یوز کریں ایمپورٹڈ آئٹمز یوز کریں تو وہ ظاہر ہے آپ کی کرنسی میں آپ کو ایکسپنسیو پڑھیں گے یو ایسے ڈالر کی کہاں ویلیو ہے پاکستانی کرنسی کی کہاں ویلیو ہے ایسے آر اور یو ایسے ڈالر میں بھی جو گیا پہ اس کی ایسے ہمیں یہاں پہ بھی پروڈکس ایکسپنسیو لگتی ہیں لیکن کمپارٹیولی پاکستان سے ہمیں کم ایکسپنسیو لگتی ہیں ٹھیک ہے لیکن مہنگی تو ہمیں بھی لگیں گی ظاہر ہے جب آپ اپنی کرنسی میں آپ کی کرنسی میں جو نارمل پرائیز ویلیو اس سے جب آپ زیادہ دے رہے ہیں تو لگے گی سیکنڈلی ہم بات کر دیتے ہیں کہ جو ہے وہ خود اچسل یو ایسے بیس کمپنی ہے اس کا اپنا جو ہے پورا جو بولیں گے نا کے فیلڈز جو ہیں اس کی اپنی یو ایسے میں ہیں تو جب وہ وہاں سے پروڈکٹ بنا کے میں نے فکر کر کے بھیجوار ہے تو ہر الک کنٹری میں ہر کنٹری کی اپنی ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ ہوتی ہے کوئی فکس نہیں ہوتی ویرینٹ ہوتی لیکن پھر بھی فوریور نے سب جگہ گلوبلی سپرائزز فکس رکھی نی ہے اور صرف کنورجن ہوتا ہے ان کی اپنی کرنسی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کاؤس زیادہ آ رہی تو پاکستان میں جو ہے نا پانچ ازار اوپر ہوں گے اور ریال میں جو ہے نا پانچ ازار کم ہم پے کرے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سٹانڈر پرائزز ہیں جو بھی کرنسی ریٹ پر آپ چینج کریں گے کرنٹ پر وہی پرائز ملے گا تو یہ بھی تو بینفٹ آپ دیکھیں نا ٹرانسپورٹیشن کاؤس ہر ملک کی ایک جیسی تو نہیں آتی